شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں اچانک ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آگے سلام کیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا تو عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہیں بس ویسے آیا تھا اٹھ کر چلے گے دربار میں موجود ایک وزیر کافی گبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا کہا سلیمان علیہ السلام یہ کون تھا فرمایا کہ یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے وزیر نے کہا کہ جب وہ آئے تو مجھے گسے سے دیکھا اور جب جا رہے تھے تو مزید گسے سے دیکھا مجھے ڈر لگ رہا ہے میں اپنی بہن کے پاس جانا چاہتا ہوں فرمایا کہاں ہے آپ کی بہن وزیر بولے فلان جزیرے میں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو گوڑا تیز رفتار سے جائے تو چھے رات اور چھے دن کا سفر ہے آپ میرا اران تہر لے جاؤ جلدی پہنچ جاؤ گے وزیر چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا کچھ دن بعد عزرائیل علیہ السلام پھر تشریف لے آئے تو سلیمان علیہ السلام نے اس دن والی بات کا ذکر کیا تو عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اس وزیر کا انتظار فلان جزیرے پر کر رہا تھا کیونکہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم اس جزیرے پر تھا لیکن جب میں نے دنیا پر نظر ڈالی تو وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے یہاں اس لئے آنا پڑا کیونکہ راستہ چھے دن اور رات کے سفر کا تھا اور اس کے پاس تو چند ہی وقت تھا لیکن جب یہاں سے جا کر میں جزیرے پر پہنچا تو آپ کی اران تحت پر وہ وزیر پہنچ گیا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی بغیر حساب کے جہنم میں بیج دے گا صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو وہ بڑا شخص جو زنا کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین عداد پائی جائیں وہ جاہل ہیں جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جگرہ شروع کر دیتا ہے علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ